السلام علیکم فرینڈز میں آج لگ آپ لوگ کے لئے بہت ہی مزے کی ریسپی لے کیا ہے یہ ہوں کیمہ کی ریسپی ہے بہت ہی مزے دار ہم نے کیمہ لے لیا اس کو اچھی طرح سے واش کر لیا اب اس میں ہم لسن کچھ ڈال دیں گے اور تین سے چار ہری مرچیں ڈال دیں گے اور ڈالیں گے اس میں ایک بڑی پیاز اور ایک بڑا ٹوماٹر یہ ڈال کے اب اس میں ہم ڈالیں گے تقریباً ایک گلاس پانی کا ڈال کے اب اس میں سپائسز ڈالیں گے جس میں ہم ڈالیں سرخ میرچ کا ایک سے دلچا مچ نمک کا ڈالیں گے اور ایک چمچ ہلدی کا ڈال کے اس کو ہم چھلے پر چڑھا دیں گے اور یہ دیکھیں اب پانی ہکتم ہو چکا خشک ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں کیمہ ہمارا گل چک ہے اب اس میں میں ڈالوں گی آئل تقریباًہ حاف کپ یہ ڈالنے کے بعد اب اس میں میں ڈالوں گی ایک پیالی متروں کی ڈالوں گی اور اس میں ڈالوں گی ایک پیالی آلو کی بری کٹے ہوئے یہ ڈالنے کے بعد ان کی کروں گی اچھی طرح سے بھنائی اور یہ دیکھیں فرنس جب ہنڈیا آئل چھوڑنے لے گی تب ہم اس میں پھنٹا ہوا دہی جو ہے وہ اس میں ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے اس کو ہلا لیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس کو اچھی طرح سے ہلا لیا اب تقریباً پانچ منٹ کے ہم دم دیں گے اس کو اور یہ دیکھیں فرنس ہنڈیا نے آئل چھوڑنا شروع کر دیا ہے اور یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے آلو مٹر کیمہ جو ہے وہ تقریباً ریڈی ہو چکے اب اس میں میں ڈالوں گی گرم مسالہ ایک چمچ یہ ڈالنے کے بعد اس میں ڈالوں گی دھنیا اور کچھ دو تین کٹی مرچے ہم اس میں ڈال دیں گے گانشنگ کے لئے اور یہ دیکھیں مزہدار سا ہمارا کیمہ ریڈی ہو چکے اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی مزہدار ہوتا ہے اللہ حافظ